اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ شیوہ جی مہارات نے عوام کی فلاو دہبوت کے لیے اور کون سے کام کیے پیارے بچوں ہم جہاں رہتے ہیں یا ہمارے اطراف میں جاندار بے جان درخت پرندے پانی ہوا سورج کی روشنی چاند کی روشنی اور اس کے علاوہ ہم انسان یہ سب مل کر رہتے ہیں اور ان سب سے مل کر بنتا ہے ماہول یہ بات آپ کو پتا ہے کہ کمام جانداروں اور گیر جانداروں سے مل کر ماہول بنتا ہے تو پیارے بچوں شیوہ جی مہارات نے ماہولیات کی حفاظت پر بھی توجہ دی تاکہ آوام کی فلاو بہبود ہو سکے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ شیوہ جی مہارات نے بحری بیڑے بنائے اور ان بحری بیڑوں کو بنانے کے لیے انہیں لپڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی درختوں کے تنوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ان درختوں کی کٹائی وہ کہاں سے کرتے تھے پیارے بچوں شیوہ جی مہارات کو ماہولیات کی حفاظت کا بہت خیال تھا اور یہ بات ہمیں ان کے حکم نامے کے ذریعے پتا چلتی ہے کہ انہوں نے جنگلات کی کٹائی پر سکتی سے منائی کی تھی اور کہا تھا کہ صرف ساگوان کے درخت ہی کاٹے جائیں وہ بھی کس لیے صرف اور صرف بحری بیڑوں کی تعمیر کے لیے لگنے والی لپڑیوں کے لیے اور اس کے علاوہ اگر ساگوان کے درخت نہ ہو تو بیرون ممالک سے منائی جائیں لیکن دیگر درخت یعنی آم، کٹھل اور دوسرے درختوں کو نہیں کٹا جائیں کیوں؟ کیونکہ ان درختوں کو بڑھنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے اور ان کی نشنوں میں کافی عرصے بعد ہوتی ہے اس بنا پر شیوہ جی مہاراج نے ساگوان کے علاوہ باقی درختوں کی کٹائی کی ممالیت کی تھی یعنی کٹنے سے منع کیا تھا پیارے بچو، شیوہ جی مہاراج نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ ایسے درختوں جو ناکارہ ہیں یا جن کا اب رہنا مشکل ہے ان درختوں کو بھی کٹنے سے پہلے ان کے مالک سے اجازت لی جائیں ان کو اس درخت کے بڑھنے میں مناسب رحم دی جائیں ان مالکوں کو پہلے مطمئن کیا جائیں اس کے بعد ہی اس درخت کو کٹا جائیں تو پیارے بچو، ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ شیوہ جی مہاراج نے ماہولیات کی حفاظت کا بھی خیال رکھا پیارے بچو، شیوہ جی مہاراج نے ہمیں یہ بتا لیا کہ ماہولیات ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اسی بنا پر پوری دنیا میں پانچ جون کو کتنے جون کو؟ پانچ جون کو آلمی یوم میں ماہولیات منایا جاتا ہے اور ماہولیات کی حفاظت کی جاتی ہے پیارے بچو، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کیا شیوہ جی مہاراج نے پانی کا انتظام بھی کیا؟ بہت اچھے شیوہ جی مہاراج نے عوام کی فلاو بہبود کے لیے یعنی عوام کی خوشحالی کے لیے پانی کے انتظام کو بھی برقرار رکھا پیارے بچو شیوہ جی مہاراج یا ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی بہت اہمیت رکھتا ہے پانی کے دینا ہمارا گزر بسر بہت مشکل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شیوہ جی مہاراج کلو کی تعمیر کرتے تھے یا کرواتے تھے تو پیارے بچو کلو کی تعمیر سے پہلے شیوہ جی مہاراج اس جگہ کا جائزہ لیتے تھے اور اس بات کو دھیان میں رکھتے تھے کہ جس جگہ پر کلہ تعمیر کیا جا رہا ہے وہاں پر پانی ہے یا نہیں عوام کو بہ آسانی پانی مل جائے گا یا نہیں اگر ایسا ہوتا تھا تب ہی کلے تعمیر کرتے تھے ایسا کیوں کیونکہ کلو کے اندر ہی عوام بستیاں بسا کر رہتے تھے کب شیوہ جی کے زمانے میں یعنی شیوہ جی کے زمانے میں لوگ شیوہ جی کے کلے کے اندر ہی بستیاں بسا کر رہتے تھے اور ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا شیوہ جی کی ذمہ داری تھی جسے انہوں نے بکھو بھی نگایا اب ایک بات یہ آتی ہے کہ جن جگہوں پر کلوں کی تعمیر کرنا ضروری ہوتا تھا لیکن اگر وہاں پانی نہ ہوتا تھا تب شیوہ جی کیا کرتے تھے تب وہاں پر تعلق خودوائے جاتے تھے پانی کی ٹنکیاں بنائی جاتی تھی اور بارش کے پانی کا زخیرہ وہاں پر کیا جاتا تھا اور ان پانیوں کو یا یہ جو بارش کے پانی جمع ہوتے ہیں ان کو بڑی ہی احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم دیا جاتا تھا تاکہ عوام کہت کے زمانے میں پانی کی قلت کو محسوس نہ کر سکے پیارے بچوں شیوہ جی کی یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ پانی صرف اس وقت یہ ہیت نہیں رکھتا تھا بلکہ اب بھی رکھتا ہے پیارے بچوں ہمارے گھروں میں روزانہ نل آتا ہے یا نلوں میں پانی آتا ہے اور جب یہ پانی آتا ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں اسے جمع کر کے رکھتے ہیں ٹنکیوں میں اور دیگر جبوں پر تاکہ ہمیں پانی کی قلت نہ ہو تو پیارے بچوں پانی تھا انتظام نہایت ہی ضروری تھا جس کو مجھے نظر رکھتے ہوئے شیوہ جی مہاراج نے پانی کے انتظام پر بھی توجہ دی پیارے بچوں ریاست میں ہماری ریاست مہاراشت میں کہت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لئے ہماری ریاست مہاراشت بھی ایک منصوبہ بنائی ہے جس کا نام جل جت شیوہ ہے